اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مدل له ومن يدلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمد عبده ورسوله فعوذ باللہ السميع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفته يا ایہ الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خیر الحديث كتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال اللہ تبارک و تعالی في سورة الحشر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم يا ایہ الذین آمنوا اتقوا الله والتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان اللہ خبیر بما تعملون برادران اسلام خواتین ملت اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے احسان و امتنان ہے کہ اس رب کریم نے ہم تمام کو یہ توفیق ارزانی بخشی ہے کہ ہم اپنی زندگی کا ایک رمضان المبارک کی بہاریں دیکھ رہے ہیں دعا رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گدشتہ عبادت و بندگیوں کو قبول فرمائیں اور آئندہ جو ایام بچے کچھیں ہیں صحت و تندرستی کے ساتھ رکھ کر اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو رمضان المبارک کا کما حق و حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں حضرین دارنبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے روز ممبر کی سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے جب میں نے آمین کہا فرشت جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے یہ کہا جس کو رمضان کا مہینہ ملا اور اپنے گناہوں سے توبستگفار نہیں کروا سکا اپنے گناہوں کی بخشش نہیں کروا سکا وہ انسان ناکم و نامراد ہو جائیں تو رمضان المبارک ہم پائے ہیں ہمیں سب سے پہلے اس کی فکر ہونی چاہیے کہ ہم گناہوں کی بخشش کیسے کروا سکتے ہیں جس کو گناہوں کی بخشش مل گئی وہ کامیاب ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا اسی لئے رمضان کی تمام عبادتوں کا خلاصہ ہی ہے مغفرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے روزے کے تعلق سے جو رمضان میں روزے رکھتا ہے ایمان اور احتساب کے ساتھ سواب کی امید کے ساتھ ایمان کے ساتھ نبی کے طریقے پر روزہ رکھتا ہے اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں روزے کا مقصد ہے بخشش رمضان میں ہم قیام کرتے ہیں قیام اللہ علیہ کے تعلق سے نبی نے فرمایا جس نے رمضان میں قیام کیا ہے ایمان اور احتساب کے ساتھ نبی کے طریقے پر ایمان کے ساتھ شرک و بدات و خرافات سے بچتے ہوئے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گی اس کی بھی مغفرت اور بخشش ہو جائے گی لائلت القدر کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لائلت القدر ایمانا و احتسابا غفر علاہما تقدم من ذمی جو لائلت القدر میں ایمان و احتساب کے ساتھ قیام کیا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اس کی بھی بخشش اور مغفرت ہوگی یہاں تک کہ شب قدر کے تعلق سے اما عائش رضی اللہ عنہ نے نبی سے پوچھا اگر شب قدر ہمیں مل جائیں تو کیا دعا پڑھیں اس میں بھی بخشش اور بخشش ہے مغفرت اور مغفرت ہے اللہم انکا عفو تحب العفو فعف عنی اے اللہ تعالی تو معاف کرنے والا ہے معافی کو پسند کرتا ہے اللہ تو مجھے معاف کر معاف کر مغفرت معافی تلافی بخشش سارے عبادتوں کا خلاصہ ہے حضرات اسے لیے میں آپ کو سب سے پہلے ہی پیغام دینا چاہتا ہوں میں نے رمضان کے پہلے خدمے میں بھی یہی پیغام دیا آج رمضان کے پہلی تاقرات میں بھی یہی پیغام دے رہا ہوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی تاقراتوں میں ڈھونڈو تو آج تاقراتیں آج بھی شب قدر ہو سکتا ہیں تو شب قدر میں بھی یہی پیغام آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ معافی طلب کرے اللہ سے بخشش کروالے ہم اور آپ کامیاب ہیں حضرین پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا امم آئیش رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھایا ہم اور آپ کی اسی دعا سے آج کا آغاز کرتے ہیں اللہم انکا عفب تحب العفو فافعنا اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف فرما ہم نے جانے انجانے میں جو گناہ کر بیٹھے ہیں اللہ تمام گناہوں سے ہماری بخشش اور مغفرت فرما آمین یا رب العالمین حضرین خدوائے مسنہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورة الحشر کی آیت نمبر اٹھارہ پڑھی ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا یا ایوہ الذین آمانو ایمانوالو اتقو اللہ اللہ سے ڈرو والتندر نفسم ما قدمت لغد اور ہر انسان کو یہ دیکھنا چاہیے اس نے کل کے لئے کیا تیاری کر رکھی ہیں کل کے لئے کیا تیاری کر رکھی ہیں تندر نفسم ما قدمت لغد کل کے لئے اس نے کیا تیار کیا کل کے لئے اس نے کیا آگے بھیجا ہے ہر آدمی کو اس کی فکر ہونی چاہیے اس میں غور و فکر کرنا چاہیے دیکھنا چاہیے وَتَّقُ اللَّهِ اللہ سے ڈرو اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام آمال سے اچھی طرح سے باخبر ہیں حضرین اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کل قیامت کی تیاری کے لئے کہا آخرت کی فکر کرنے کے لئے کہا تو آئیے آج آپ کے سامنے میں پہلی تاقرات میں آخرت کی فکر فکر آخرت اور آخرت کی تیاری کے تعلق سے چند باتیں معلوم کرتے ہیں حضرین ہماری زندگی کا مقصد ہی ہے آخرت کی تیاری ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں دنیا میں کیوں آئے ہیں دنیا آخرت کی کھیتی ہے دنیا آخرت کی کھیتی ہے یہاں جیسے کرو گے وہاں وہ اسے بھرو گے یہاں جیسے بھو گے وہاں وہ اسے پاؤ گے یہاں جیسی کرنی وہاں وہ اسے آپ کو بھرنی ہوگی یاد رکھو یہ زندگی ہم کو ملی ہوئی ہے آخرت کی تیاری کے لئے اور کل آخرت کے بارے میں قیامت کے بارے میں اللہ نے اس کو کیا فرمایا غد کل ہے یہ کل کیا مطلب ہے اللہ تعالی نے دنیا کو آج سے تعبیر کیا دنیا آج ہے اور آخرت کل ہے مطلب دنیا بہت مختصر ہے آج بہت جلدی گزر گیا ہے بہت تیزی سے گزر گیا ہے ابھی صبح اٹھے بس ختم دن تو یاد رکھو یہ زندگی ہمارے لئے بس اتنا ہی ہے اور آخرت کے تعلق سے کہا کہ کل ہے یعنی آخرت بہت چلد آنے والی ہے قیامت بہت چلد آنے والی ہے اسی لئے جو مومن لوگ ہیں وہ کیا سوچتے ہیں اِنَّهُمْ يَرَوْنَهُمْ بَعِرَوْنَهُ بَعِيدَ کفار و مشکین اس کو کل کو آخرت کو بہت دور سمجھتے ہیں لیکن ہم اس کو بہت قریب سمجھتے ہیں وَنَرَاهُ قَرِيبَا مومن بہت قریب سمجھتے ہیں نبی نے فرمایا اَنَا وَسَّعَتَهَا تَعِن صحیح بخاری کی حدیث ہے نبی نے فرمایا میری بیعثت اور قیامت کے قائم ہونے کے درمیان اتنا فرق ہے کتنا یہ دو انگلیوں کے بیچ میں جتنا فاصلہ ہے اتنا فاصلہ ہے اللہ اکبر کب قیامت آ جائے کسی کو پتا نہیں ہے موت سے قیامت کا آغاز ہو جاتا ہے موت سے آخرت کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے موت کب آئے گی کسی کو پتا نہیں ہے اس لئے حضرات یہ قیامت کو اللہ نے غد سے تعبیر کیا کہ یہ قل ہے غد ہے لہٰذا ہمیں کیا کرنا چاہیے حضرین تو میں آپ کے سامنے یہ عرض کر رہا تھا کہ قیامت کو اللہ تعالیٰ نے غد سے تعبیر کیا ہے کل کل کا آنا جتنا یقینی ہے قیامت کا آنا بھی اتنا یقینی ہے آخرت کا آنا بھی اتنا یقینی ہے دیکھئے دنیا میں ہر چیز کی زد ہے opposite ہے ہے نا اچھا ہے تو برا ہے دن ہے تو رات ہے تاریکی ہے تو روشنی ہے یہ جو دنیا ہیں اس دنیا کی کوئی زد اور opposite ہونا ہے نا دنیا کے opposite کیا ہے دنیا کے opposite ہے آخرت تو آخرت آنا ہے یہ دنیا جس کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ دیکھو میں اور قیامت کے قائم ہونے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے مومن اس کو بہت قریب سمجھتا ہے اور جو کفر مشکین وہ بہت دور سمجھتا ہے بہت دور سمجھتا ہے اور آگا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں آگا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کا ہے ایک پل کی خبر نہیں ہم اتنے سامان تیار کر رہے ہیں ایک پل کی خبر نہیں یاد رکھئے میرے بھائیو کل قیامت کے لئے ہمیں تیاری کرنا ہے حضرین یہ دنیا جس میں ہم جی رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو آج سے تعبیر کیا بہت شاٹ پیرے رہے ہیں بہت مختصر وقت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عام طور سے خدبے میں کہا کرتے تھے کہ دیکھو وَارْتَحَلَتِ الدُّنِيَا مُتْبِلَ وَاقْبَلَتِ الْآخِرَةُ مُقْبِلَ یاد رکھو دنیا تمہیں پیچھا دکھا کر بھاگ رہی ہے دنیا تم سے بھاگ رہی ہے اور آخرت تمہارا سامنا کرتے ہوئے استقبال کر رہی ہے تم آخرت سے قریب ہو رہے ہو اور دنیا سے دور ہو رہے ہو دنیا تمہیں پیچھا دکھا کر بھاگ رہی ہے آخرت استقبال کرنے کے لئے تیار ہے اب بتاؤ جو تمہیں ویلکم کر رہا ہے اس کے لئے تیاری کرنا ہے اس کی فکر کرنا ہے یاد جو تمہیں پیٹ دکھا کر بھاگ رہی ہے اس کے لئے فکر کرنا ہے کس کی فکر کرنا ہے یہ تو بھاگ رہی ہے ہماری عمر اگر تیس چالیس پچاس ساٹھ ستر سال ہو چکے ہیں تو ہم دنیا سے چالیس پچاس ساٹھ ستر سال دور ہو چکے ہیں اور آخرت سے اتنے قریب ہو چکے ہیں دنیا ہم کو چھوڑ کے بھاگ رہی ہے یہاں آکے ہر ایک کو جانا ہے اور جانے کے بعد واپس آنا نہیں ہے دنیا سے تو ہر ایک کو جانا ہے نا آخرت سے واپس آنا ہے نہیں آنا ہے ایک بر چلے گئے یہ روحیں بھی واپس نہیں آتی ہے لوگ کہتے روحیں فلا فلا وقت میں واپس آتی پندرہ شابان میں فلا فلا میں شب برات شب برات کوئی ہی نہیں ہے کچھ نہیں ہے اس کی حقیقت کچھ نہیں ہے روحیں آتی ہیں ان کے لئے فلا رکھو یہ رکھو وہ رکھو کوئی انڈا رکھتا کوئی چاول رکھتا بریانی پکا کے قبروں میں چراغہ لائٹنگ کرتا ہے یاد رکھو یہ سب بدات و خرافات ہیں روح ایک مرتبہ جانے کے بعد کبھی واپس نہیں آتی ہے تو ہمیں اس کی تیاری کرنا ہے جہاں جا کے کبھی واپس نہیں آنا ہے اسی لئے حضرت علی بار بار کہا کرتے تھے کہ تم اس کی تیاری کیا کرو اور یہ دنیا بہت مختصر سا وقت ہے اور دنیا کی حقیقت کیا ہے اللہ تعالیٰ نے پران مجید میں سورہ حدیق میں فرمایا یعلمو انم الحیات الدنیا یاد رکھو یہ دنیا بھی زندگی یعلمو انم الحیات الدنیا یہ دنیا بھی زندگی کیا ہے لعبن واللہ کھیل کھل تماشا ہے وزینت اور زینت ہے دیکھنے میں دنیا بڑی ہری بھری ہے بڑی رنگینیہ رانائیہ اس کی نظر آتی ہے دنیا بہت چمک دمک ہے بڑی چمکیلی ہے دنیا زینت و تفاخر یہاں پر ایک دوسرے سے فخر کرنا ہے بینکم مال و اولاد میں فخر کرنا ہے مجھے اتنا ہے تجھے اتنا ہے میرے بچے نے یہ کیا تیرے بچے نے یہ کیا یہ فخر جتانے کے لئے ہے بس یہ کھیل کود ہے کھیل تماشا ہے اور کیسے کھیل کود ہے مثال دیا کہ جیسے بچے اپنا سمسار بناتے ہیں بچے کیا کرتے ہیں سمسار بناتے ہیں گھر بنائیں گڑیا سے کھیلنا شروع کیے سمسار بنائیں ماں باپ نے پکارا بیٹے آ جاؤ ہو گیا وقت بس سب پھیکے اور اس کے بعد آ گئے یاد رکھو یہی اللہ کی پکار آئے گی ایک بار تم چھوڑ چھوڑ کے آ جاؤ تمہارے کاروبار تمہاری ڈیوٹیا تمہارے آولا اولاد تمہارے مال و دولت تمہارے تجارت و کاروبار سب چھوڑ کے جب اللہ کی پکار آئے گی چلو چلنا ہے کیسے کیسے نوجوان چلے گئے دنیا کے ائی مسافر منزل تری قبر ہیں دنیا کے ائی مسافر منزل تری قبر ہیں تئی کر رہا ہے جو تُو دن کا یہ سفر ہے ہم نے اپنے کندے سے کتنے نوجوانوں کو دفن کیا ہے کتنے باپوں نے اپنے اولاد کو دفن کیا ہے کتنے رشتہ داروں نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو آج سے دفن کیا ہے کتنے چوانوں کو اس زمین نے کھا لیا ہے یاد رکھو میرے بھائیو اس آخرت کی فکر کرو تیاری کیا کرو بہت جد یہ آخرت آنے والی ہے حضر نگرامی یہ دنیا اس کی حقیقت کیا ہے اس کی حیثیت کیا ہے پیرنوی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سن لیں صحیح مسلم کی روایت ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک بازار کے پاس سے ہوا اور اس بازار پہ بکری کا ایک مرا ہوا بچہ پڑا ہوا تھا بکری کا ایک مرا ہوا بچہ اور اس کی کان بھی کٹی ہوئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بکری کے بچے کو کان پکڑ کے اٹھایا اور کہا کان آپ نے اس لئے پکڑا کیونکہ کان کٹی ہوئی ہے اس کے آئیب کو بتانا ہے اٹھا کر کہا کون ہے جو اس بکری کا مرا ہوا کان کٹا ہوا بچے کو ایک درہم میں خریدے گا صحابہ نے کہا اللہ کے رسول حجیب بات ہے مرا ہوا بکری کا بچہ ہے مرا ہوا بکری کا بچہ اور چلو اگر زندہ بھی ہوتا تو بھی کان کٹا ہوا ہے مر گیا ہے چمڑے سے فائدہ بھی نہیں اٹھا سکتے کان کٹا ہوا کون لے گا کوئی نہیں لے گا اس کو نبی نے فرمایا آئے میرے صحابہ آئے میرے ساتھیوں یاد رکھنا اللہ کے پاس دنیا کی حقیقت اللہ کے پاس دنیا کی حقیقت یاد رکھو اس بکری کا مرا ہوا بچے کے برابر بھی نہیں ہے اگر اللہ کے پاس دنیا کی کوئی حقیقت اور حیثیت ہوتی اللہ تعالیٰ کافر کو ایک گھوٹ پانی نہ پلاتا وہ کافر جو اللہ کا انکار کرتا ہے رسول کا انکار کرتا ہے وہ کافر جو اللہ کے لئے عبادت میں ہی کرتا ہے شر کرتا ہے کفر و بدات و خرافات میں مبتلا ہے اللہ کو گالی دیتا ہے نبی کی گستاخی کرتا ہے ایسے کافر اور گستا کے رسول کو بھی اللہ تعالیٰ دنیا سے نواز رہا ہے دنیا کو دے رہا ہے تو مطلب دنیا کی حقیقت اللہ کے پاس کچھ نہیں ہے اگر ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو ایک گھوٹ پانی نہ پلاتا اور اللہ کے پاس دنیا کی حقیقت اس مرے ہوئے بکری کے بچے کے برابر بھی نہیں ہے حضرین یہ دنیا کی حقیقت ہے میں ایک کا سون بہت کم ہو گیا نہیں کیا میرا سون کم ہو گیا ٹھیک ہے سب میں ایک کا سون تھوڑا کم ہو گیا تھوڑا بڑھا دیجی پلیز حضرین دنیا کی حقیقت یہ ہے اور دنیا کی حقیقت کو سمجھنے کے لئے بادشاہ حارن رشید کا ایک واقعہ سن لیں حارن رشید کو بہت پیاس لگی ہوئی تھی بہت پیاس لگی ہوئی تھی انہوں نے کہا کہ پانی مانگاؤ پانی مانگاؤ پانی مانگایا گا ایک گلاس پانی مانا ہے مانگانے کے بعد پیئے آدھا پیئے پینے کے بعد کہا کہ رک جائیے رک جائیے ٹھہر جائیے یہ جو آپ کو آدھا گلاس پانی ملا ہے آدھا گلاس پانی ملا ہے اگر یہ آدھا گلاس پانی آپ کو نہ ملتا تو کیا کر لیتے کہا کہ آدھے گلاس پانی سے پیاس ہو جانے کے لیے میری آدھے سلطنت دے دیتا آگے ٹھیک ہے باقی آدھے گلاس پی لو باقی آدھے گلاس پانی پی لیے پینے کے بعد کہا اگر یہ جو آدھے گلاس آپ نے پیا ہے آپ کے اندر گیا اگر یہ باہر نہیں آیا پشاپ کے راستے سے پشاپ آپ کا بند ہو گیا تو کیا کروگے کہا کہ آدھے سلطنت دے دوگا اس کو نکالنے کے لیے کہا کہ آپ کے سلطنت کی ساری حقیقت ایک گلاس پانی ہے اگر تو ایک گلاس پانی اللہ اکبر اللہ تعالی نے کیا پیغام دیا دیکھو کہا کہ دیکھو یہ ساری دنیا اللہ کے پاس ایک گلاس پانی کے برابر بھی نہیں ہے کافر کو ایک گھوٹ پانی بھی نہ پلاتا حاضرین یہ دنیا جس کے لیے ہم مر رہے ہیں مٹ رہے ہیں کٹ رہے ہیں ٹوٹ رہے ہیں کیا کیا کر رہے ہیں حلال حرام کی تمیز نہیں ہے بھائی بھائی کو دھوکہ دے رہا ہے بہن بھائی کو بہن بہن کو کس کو دھوکہ دے رہا ہے دنیا کمانے کے لیے دنیا کے مال و مطا دنیا کے مال و منال عہدہ منصر دنیا کے شورت کے لیے نام کے لیے فیم کے لیے کیا کیا کر رہے ہیں ہم انسان جب مرتا ہے سب سے پیل اس کا نام ہی جاتا ہے سب سے پیل اس کا نام جاتا کی نہیں جاتا نام کے لیے ہم کیا کیا کر رہے ہیں انسان جب مر جاتا ہے کوئی پکارتا ہے زائد کو لے کر آؤ عبداللہ کو لے کر آؤ فاطمہ کو لے کر آؤ عائشہ کو لے کر آؤ کیا بولتے ہیں لاش لے کر آؤ میت لے کر آؤ میت کو لاؤ میت کو نہلاؤ میت کو اٹھاؤ جنازے کو کندھا دو نام کوئی پکارتا ہے بیٹا بھی بات نہیں بولتا اب یاد رکھو اس لیے یاد رکھو میرے بھائیو یہ نام سب سے پہلے جاتا اور اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں دنیا ایک دن سب کو چھوڑ کے جانا ہے اس لیے آخرت کی تیاری کیا کرو نبی نے فرمایا کن فِد دنیا کا انہ کا غریب وعابر وصبیر دنیا میں ایسے رہو گویا کہ تم ایک اجنبی ہو ایک مسافر ہو اجنبی ہو مسافر ہو ایسے دنیا میں رہا کرو مسافر سفر کرتا ہے سفر کرتے کرتے بہت سارے مناظر اسٹیشن اچھے آتے ہیں اچھے لوگ دکھتے ہیں اچھے مناظر نظر آتے ہیں وہ کیا کرتا ہے چلو اسٹیشن اچھا ہے یہیں پر اتر کے رہ جاتے ہیں کیا کرتا ہے نئی بات چھوڑ جانا ہے مجھے منزل کو منزل تیری قبر ہے اس کے لیے تیاری کر یہ سب چھوڑ دے اور ایک مسافر باہر گیا ہے سفر کر رہا ہے اجنبی ملک میں ہے اجنبی آدمی ہے وہ باہر گیا کمانے کے لیے کیوں تاکہ اپنے ملک میں آکے آرام سے رہے اگر وہ جو کچھ ہوا کمایا سب گوا دیا لوگ کیا کہیں گے بے اکوف کہیں کہا وہاں جا کے بیکار آیا ہے تو تو ہم یہاں دنیا میں آئے ہیں اجنبی ہیں یہ دنیا ہمارے لیے نہیں ہے ہمارے اور آپ کا اصل گھر ہمارے ماں باپ کی اصل جائداد اور پرپارٹی کیا ہے کیا ہے ہمارے ماں باپ جنت ہے ہمارے اصل ماں باپ کون ہے آدم اور حوہ نا دونوں کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے کہا رکھا جنت میں نا جنت میں رکھا ہے اب اس کے بعد وہی جنت ہمارے لیے ہم اس کے وارث بننے والے ہیں سورہ المؤمنون اللہ نے فرمایا قد افلاح المؤمنون مؤمن کانیاب ہو گئے کون سے مؤمن اللہ نے آگیا اس صاحب بیان فرمائے جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں آد و پیمان کی حفاظت کرتے ہیں شرک و عدات و خراطات نہیں کرتے ہیں جو شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں وہ آدوں کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں نماز میں خشو خضو اختیار کرتے ہیں زکاة ادا کرتے ہیں اللہ نے اس سے بہت سارے آسات گنانے کے بعد فرمایا اولائقہ ہم الوارثون اللہ دینہ یرثون الفرداؤس یہی لوگ وارث ہیں کس کے وارث بننے والے ہیں جنت الفرداؤس کے وارث بننے والے ہیں ہمارے ماں باپ کا اصل گھر اصل جائدات اصل پوپاٹی جنت الفرداؤس ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو یہ اصل ہے یہ دنیا کچھ نہیں سب چھوڑ کے جانا ہے کن فی الدنیا کہنک غریب وابیل سبیل حضرات لیکن ہمیں دنیا بھی چاہیے ہمیں دنیا میں بھی بہتری چاہیے آخرت بھی چاہیے دونوں کو منیج کرنا ہے لیکن کیسے آئیے میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں دنیا کو کیسے دنیا کو برتنا ہے دنیا کو برتنا ہے دنیا کو ہی سب کچھ سمجھنا نہیں ہے دنیا ایک ذریعہ سورس ہے آخرت کے لئے کیسے آخرت کے سفر ہیں ہم مسافر ہیں سفر کر رہے ہیں اور اس کے لئے آپ سمجھو کہ ایک آدمی سفر کر رہا ہے کشتی میں کشتی میں بوت میں سفر کر رہا ہے سفر کرنے کے لئے کشتی میں آپ کو پانی چاہیے کی نہیں چاہیے پانی چاہیے پانی نہیں تو آپ سفر نہیں کر سکتے ہو پانی چاہیے یاد رکھو یہ پانی کیا ہے دنیا پانی کیا ہے دنیا اور آپ کی یہ کشتی کیا ہے یہ دین ہے دینی آکام اور مسائل ہے اگر پانی نیچے کشتی اوپر دنیا نیچے آخرت اوپر ہو تو آپ کی نیا آہستہ آہستہ پار لگ جائے گی آپ جا کے منزل مقصود کو پہنچ جاؤ گے آپ اپنے ڈسٹینیشن کو پہنچ جاؤ گے اور اگر الٹا ہو جائے کشتی نیچے پانی اوپر کیا ہوگا ڈوب جاؤ گے نیا پار لگے گی نیا ڈوب جائے گی آپ کی کشتی ڈوب جائے گی آپ بھی ڈوب جاؤ گے اگر ہم نے دنیا کو برتا نہیں ذریعہ کے طور پر نہیں دنیا کوئی ٹارگٹ بنایا دنیا کوئی مقصد بنایا دنیا کو اوپر رکھا آخرت کو نیچے کر دیا پانی اوپر کشتی نیچے فائدہ نہیں ہوگا اسی لئے دنیا کو برتو اور دنیا کو پانی کے طور پر نیچے رکھا کرو تو فائدہ ہوگا اور جو لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں کہا کہ نقصان اٹھانے والے ہیں یا ایوہ اللہ دینا آمنو لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم اندکر اللہ ایمانوالو تمہارے مالو اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غاتل نہ کر دیں جو لوگ ایسا کریں گے جو ایسے کریں گے وہ نقصان اٹھانے والوں میں صحیح ہیں نقصان سے بچو آخرت کے فکر کرو آخرت کی تیاری کرو اور آخرت کی تیاری کے لئے اللہ اکبر صاحب اکرام انبیاء اکرام کیسے آخرت کو اپنے مطمئے نگا رکھتے تھے آخرت کی تیاری کیسے کرتے تھے حضرات آخرت کا مرحلہ شروع ہوتا ہے موت سے موت سے آخرت کا مرحلہ شروع ہوتا ہے آخرت کی پہلی منزل قبر ہیں موت سے اس کا آغاز ہوتا ہے موت کی فکر کرو کل نفس دائی قتل موت ہر نفس کو موت کا مزا چکنا ہے کیوں موت کا مزا چکنا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَا عُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن تمہیں کیے دھرے کا پورا پورا بدلہ ملنا ہے یا دنیا میں ہر ایک کو پورا بدلہ نہیں ملتا ہے بڑا ظالم و جابر ہے گنے گار خطاکار ہے ایسے انسان دنیا میں بڑا خوش ہے مست ہے مدن ہے اللہ نے اس کو دنیا ہنڈھیل دیا اللہ نے قرآن میں فرمایا میں تو یہ چاہتا ہوں کافروں کو درو دیوار کو سون چاندی کا بنا دیا کروں داکہ وہ اور گناہ کرے سرکشی میں اتر آئے اور ان کو اور سخت سزا دی جائے یاد رکھو یہ ان کے لیے سزا ہے تمہاری نگاہ ان کی طرف نہیں اتنا ہے یاد رکھو ہم نے جو ان کو معلوم اتا دیا تم دیکھ کر آہے نہیں بھرنا ہے قارون اپنے لاولشکر کے ساتھ جا رہا تھا وہ قارون جس کو اللہ نے اتنا خناسہ خزانہ دیا خزانہ نہیں خزانے کی چابیاں کئی کئی اوت اٹھایا کرتے تھے اتنا اللہ نے اس کو خزانہ دیا ہے اتنایا غرور دکھایا تکبر دکھایا کچھ لوگوں نے کہا کہ یا لیتا نہیں یا لیتا کاش کہ ہمیں بھی ملا ہوتا لیکن جن کو اللہ نے علم دیا جن کو توحید کا علم تھا آخرت کا علم تھا آخرت کی فکر تھی انہوں نے کہا کہ تو اتنا مت ایسے غرور دکھبر مت کیا کر لیکن جن کے پاس علم نہیں تھا وہ اس کی آنکھ کی اس کے لاولشکر کو دیکھ کر اس کی دولت کو دیکھ کر جاؤ جلال کو دیکھ کر منصب و منال کو دیکھ کر آہ بھرنے لگے نگاہ پھار پھڑ کے دیکھنے لگے کہا کہ کاش کہ ہمیں بھی ملتا کہا کہ نہیں اسے تمنہ مت کر اللہ نے اس کو سارے اپنی دولت اور جائدات کے ساتھ زمین میں دھسا دیا کیا فائدہ ہوا کچھ ملا نہیں کچھ نہیں ملا یاد رکھو میرے بھائیو آخرت کی فکر ہمیں کرنا چاہیے اور آخرت کی تیاری کرو موت آنا کیوں موت آنا ہے تاکہ قیامت کے دن ہر ایک کو پورا پورا بدلہ ملے جس کو نار جہنم سے بچا لیا گیا وہ بخلال جنت اور جنت میں داخل کر دیا گیا فقد فاز وہی حقیقی معنی میں کامیاب ہوا کامیاب وہی ہے جو آخرت میں جنت میں داخل ہو گیا یا دنیا کے کامیابی کچھ نہیں میرے بھائیو آخرت کی فکر کرو تیاری کیا کرو اور یہ موت سے اس کا آغاز ہوتا ہے اور موت اللہ اکبر کب آئے گی کسی کو پتا ہے نہیں ہے ہر وقت تیار رہو وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ آئی ایمان والو تیار ہو کے بیٹے رہو تمہاری موت نہ آئے جب تک کہ تم مسلمان نہ بانو موت کب آئے گی پتا ہے تو ہر وقت مسلمان بن کے تیار رہو اور اس کے لیے اللہ تعالی نیند کے ذریعے سے بتاتا ہے نیند چھوٹی موت ہے آپ اس طرح پہ جاتے ہو نیند ایک زیاد کب لگے گی پتا ہے نہیں ہے اسی لیے موت پہ ایک زیاد کب آئے گی کسی کو پتا نہیں ہے اسی لیے نیند سے جانگنے کے بعد ہم کیا پڑتے ہیں جس نے ہم کو زندہ کیا مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا چھوٹی موت ہے یاد رکھو جب آدمی سو جاتا ہے گہری نیند میں ہوتا ہے اس کو پتا چلتا ہے میں جو سی ایم ہو پی ایم ہو پریسیڈنٹ ہو میں فلا وعددار ہوں میں بڑا جو ہے کسی کمپنی کا باس ہو مینجر ہو میں ماسٹر ڈاکٹر بیسٹ بیرسٹر انجینئر ہو میں بڑا ہوں یہ پتا چلتا ہے دیکھو سویا ہوا آدمی کیسا سویا رہتا ہے سب کچھ گویا کے کچھ نہیں اس کی حقیقت یاد رکھو جب ہم مر جائیں گے تو ہماری بیری حیثیت ہوگی موت کو یاد کرو نیند کی حالت میں نیند میں کوئی سویا ہے دیکھو اس کی کوئی فکر نہیں ہوتے کتنا بڑا ہے کوئی بڑا نہیں ہے یاد رکھو موت میں جب ہم جائیں گے موت کے آگوش میں جب چلے جائیں گے موت کی نیند جب سو جائیں گے ہماری یہی حالت ہوگی اسی لیے موت کو یاد کیا کرو نبی نے فرمایا جاؤ قیامت میں جاؤ جاگورِ غریبہ پہ نظر ڈال بائی برک جاگورِ غریبہ پہ نظر ڈال بائی برک کھل جائے گی تجھ پہ تیری دنیا کی حقیقت جاؤ جا کر دیکھو غوری غریبہ پہ دیکھو امیر کی قبر ہے بازو جو ہے ایک غریب کی قبر ہے اور جا کے ڈھاچے کو دیکھو پتا چلتا ہے ڈھاچا مالدار کا ہے غریب کا ہے مرد کا ہے عورت کا ہے عودے دارے خوبصورتے بدصورتے پتا چلتا ہے نہیں کب تک کہ یہ سب کچھ مٹی میں جا کے ملنا ہے اسی لیے قبر پیچھا کر تم عبرت حاصل کرو قبر کی زیارت کیا کرو وہاں جا کر تم آخرت کو یاد کیا کرو وقتاً فوقتاً جاؤ اور جا کر دیکھو کون کون جاؤ ان سے جا کر پوچھو اس خاموشی میں آپ کو جواب مل جائے گا اللہ اکبر موت کی فکر کریں موت کی تیاری کریں پھر اس کے بعد آخرت کا مرحلہ شروع ہوتا ہے قبر سے اللہ اکبر یہ قبر پکار پکار کر کہتی ہے انا بیت الوحشہ انا بیت الظلمہ انا بیت الدون میں کیڑے مکوڑے کا گھر ہوں میں تنہائی کا گھر ہوں میں وحشت کا گھر ہوں یہاں کوئی آنے والا نہیں ہے صاحب کوئی جانے والا نہیں ہے تمہارے عامال اور عقیدہ صاحب جانے والے ہیں کوئی قبر میں جانے والا نہیں ہے سب اپس آئیں گے قریب سے قریب محبوب سے محبوب دو چار دن روئیں گے پھر اس کے بعد وہ بھی بھول جائیں گے یاد رکھو میرے بھائیو اسی لئے تم اپنے قبر کی فکر کیا کرو اور یہ فکر قبر اور آخرت کی فکر صلح فصالحین کیسے کیا کرتے تھے اللہ اکبر یہ دیکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں جنتی ہیں جنت کے ساتھ فکر مل چکی ہیں اور یہ ان کی اہلیہ موطرمہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے بستر پہ سوئے ہوئے ہیں زارو قطع رو رہے ہیں رو رہے ہیں ہم نے کبھی رویا ہے کیوں رو رہے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے پوچھا عائشہ کیوں رو رہی ہو کہا کہ آخرت کی فکر ہے کل قیامت کے میدان میں پتہ نہیں کیا ہوگا اللہ اکبر یہ دیکھو سید القائنات ہے سید الانبیاء ہے خیر البشر ہے انسانوں میں ابزل ہے نبیوں کے سربار ہیں اور آخرت کو یاد کر کے رو رہے ہیں اللہ اکبر یہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم جن کو اللہ کے رسول نے دنیا میں تین تین بر جنت کی بشارت دی اور فرمایا آج کے بعد عثمان اگر کوئی نیکی نہ کرے میں ان کے لئے جنت کی بشارت دیتا ہوں یہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہم جن کو دیکھ کر فرشتے حیاء کرتے تھے اللہ اکبر قبر کے پاس سے گزرتے اتنی گھنی ان کی داڑیاں تھی ساری داڑیاں تا ہو جاتی تھی اور ہم قبر کے پاس جا کر خلق لا کر ہستے ہیں یاد رکھو میرے بھائیو کہاں ہے فکر آخرت یہ ہے عثمان رضی اللہ عنہم یہ ہے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہم آخرت کی ایسی فکر ہے اللہ اکبر کبھی سوچتے آخرت کے فکر سے میں کیسے اللہ کے پاس جا کے جواب دوں ایک مرتبہ دودھ پی لیے بعد نے پتا چلا کہ وہ صدقہ اور زکاة کی اونٹنی تھی ہمارے لیے صدقہ اور زکاة حرام ہیں آج زکاة کیسے کھا رہے ہیں یاد رکھو موں میں انگلی ڈال کے آئی ترکے نکال رہے ہیں کہاں کہ نبی نے فرمایا کیا ناجرہ ہے کہ نبلوگ نے کہا کیا ناجرہ ہے کہا کہ یہ جو صدقے کے دودھ میرے پیٹ کے اندر ہے اللہ کے پاس جا کے کیا جواب دوں گا اسی لیے میں جو ہے اس کو قی کر کے نکال رہا ہوں اللہ اکبر آئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے تھے کاش کے میں لپڑی بن جاتا تو مجھے آخرت میں جواب دینا نہیں پڑتا تھا وہ کہتے تھے دنیا جا میں نے تجھے تین طلاب دے دی ہے کسی اور کو جا کے دھوکہ دے مجھے تو دھوکہ نہیں دے سکتی ہے اللہ اکبر یہ عبدالرحمان بن عوف صاحب اکرام میں مالدار تری انسان ہے جن کے مالداری کا کیا کہنا ہے اس زمانے کے وہ لکپتی کر اور پتی تھے اللہ اکبر دسترخان پہ بیچ بیٹے ہیں قسم قسم کے غزائر کی ہوئی ہے اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر زارو قطار رو رہے ہیں رو رہے ہیں لوگوں نے پوچھا یہ تو کھانے پینے کا وقت ہے کیوں رو رہے ہیں کہا کہ اللہ اکبر مجھے اپنے رومی بھائی آدھ رہا رہے ہیں صاحب رومی آدھ آ رہے ہیں وہ رومی بھائی اللہ نے ان کی تنی دولت سے نوازا تھا ایک کپڑا جب پہل لیتے تھے کبھی دوبارہ انہوں نے اس کو دھل کے پہنا نہیں ہے ایسے مالدار ادھر ایسے استعمال کرتے تھے گلی سے گزرتے گلی گھنٹوں مہتی تھی ایسے انہوں نے اسلام کے خاطر سب کچھ قربان کر دیا ان کی ماں نے ان کو بے دخل کر دیا ہجرت کر کے مدینہ آئے ایک چادر اوڑ کے آئے اس میں بٹن بھی نہیں ہے کاتے لگا کر ہے اہد کے میدان میں شہید ہو گئے کفن دینے کے لیے کفن نہیں ہے اور ان کے سر رھاکا گیا تو پیر کھل گئے پیر دھاکے گئے تو سر کھل گیا سر دھاک کے پیر میں ازکر کے گھاس رکھ دیئے گئے انہوں نے کہا مجھے وہ بھائی آدھا رہے ہیں ان کی دولت کو انہوں نے ٹھکرا دیا ہے اور اللہ کے راستے میں چلے گئے کفرم اثر نہیں ہے کہیں اللہ مجھے اپنی میری نیکیوں کا بدلہ دنیا میں تو نہیں دے رہا ہے میں دنیا میں تیری قسم قسم کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہوں اللہ آخر اپنے تو کہیں محروم نہیں کر دے گا میرے صحیح رومی وہ بھائی دیکھو انہوں نے ساری چیزوں کو قربان کر دیا اور آخرت میں سرک رو ہو گئے کبھی ہم نے سوچا ہے اللہ نے ہمیں کتنا اچھا رکھا کتنے قسم قسم کے نعمتیں ہمیں کھلاتا ہے کبھی ہم نے دسترخان میں آخرت میں آخرت کو یاد کیا ہے بستر میں جا کے آخرت کو جہنم کے آگ کو یاد کیا ہے بازدہ بھی کیا کرتے تھے آگ میں بطی جلاتے اور چراب جلا کر انگلیاں رکھتے پر کہا کہ اوہ ہے تجھے یہ آگ تجھے برداش نہیں ہے یہ آگ برداش نہیں کر پا رہا ہے جہنم کی آگ اس سے انہوں پر گناہ زیادہ ہے کیسے برداش کرے گا آخرت کی تیاری کر آخرت کی تیاری کر حضرین اگرامی میں آپ کو کیا کیا واقعہ سناوں اس آخرت کے مرحلی مرحلے کے لیے اور صاحب اکرام صلت سالحین کیسے کیسے اس آخرت کے مرحلے کی تیاری کیا کرتے تھے اللہ اکبر یہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے سپے سالار ہیں اسلام کے خالد بن ولید کے بعد سب سے بڑے سپے سالار تھے ابو عبایدہ بن جرہ حضرت عمر کے زمانے میں انہوں نے حضرت خالد بن ولید کو معذول کر دیا کیوں لوگوں کا بھروسہ ہونے لگا خالد بن ولید پر یہ رہیں گے تو جیت جائیں گے نہیں اللہ پر توقل کرو ان کو معذول کر ابو عبایدہ بن جرہ کو بنایا ابو عبایدہ بن جرہ کہ یہاں پر عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایک بر کیا کیے کافی سارے تحفے تحائف دے کر بھیجے کیوں بھیجے ایک بر ابو عبایدہ کے گھر میں گئے یہ خلیفہ ہے وقت ہے عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو عبایدہ بن جرہ ابو عبایدہ بن جرہ یہ کیا ہے وقت کے کمانڈر ہے ان کے گھر گئے گھر جا کے دیکھ رہے ہیں گھر میں ایک برطن ہے ایک چکائی جس میں سوتے ہیں ایک کپڑا جو پہنتے ہیں بس ایک تلوار ہے اور کچھ نہیں ہے عمر نے کہا ابو عبایدہ تمہارے گھر کا اتنا ہی سامان ہے ہاں کہ ہاں سفر میں سامان جتنا کم ہوگا اتنی تیزی کے ساتھ جا سکتے ہو سفر میں سامان جتنا موجھ ہو جتنا زیادہ ہو اتنا پیچھے ہو جاؤ گے آخرت کے سفر کے لیے یہ دنیا تو ایک سفر ہے آخرت کے سفر کے لیے اتنا سامان کافی ہے اور کیا چاہیے کھانے کے لیے برتن ہے سونے کے لیے بستر ہے دینے کے لیے کپڑا ہے اللہ کے راستے میں نکالنے کے لیے تلوار ہے اور کیا چاہیے اللہ اکبر حضرت عمر پریشان ہو گئے اور جا کر بیت المال سے کہا کہ سارا توفیت آئف ان کو دے کر بھیجے ابو عبایدہ بن جرہ نے کہا کہ امیر المومنی نے بھیجا کہا کہا رکو رکے کام کرو جو غلام لے کر آئے تو ان سے کہا غریب اور مسکینوں کو بلاؤ غریب مسکینوں کو بلاؤیا گیا بلانے کے بعد کہا یہ سارے مارک ان میں تقسیم کر دو اور چاکر عمر المومنی سے کہہ دو ابو عبایدہ بن جرہ نے کسی کو قبول نہیں کیا اللہ اکبر حاضرین آج ہم دنیا اور دنیا کے دولت کے لیے ایسے مگن ہے مست ہے غیرہ کہ ہم کو مر کے چانا نہیں ہے میں آپ کو زیادہ پچھ کہنا نہیں چاہتا ہوں اتنا ہی پیغام کرتینا چاہتا ہوں ہماری زندگی کا خلاصہ ہے آخرت کی تیاری ہے لہٰذا ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم آخرت کی تیاری میں لگے آخرت کی تیاری کریں حاضرین دنیا کو آخرت کے لیے بنایا کیجئے جو یہاں پر کچھ تیاری نہیں کیا آخرت میں بڑا پشتانہ پڑے گا آج رمضان المبارک کے یہ جو پہلی تاک رات میں اللہ کرے یہ بھی شب قدر ہو سب سے پہلی دعا کرے اللہم انکا عفو تحب العفو فعفو عنا اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف فرما اور جب ہم آپ اپنے آپ سے اللہ سے معافی مانگتے ہیں ہم بھی دوسروں کو معاف کرنا سیکھیں دوسروں کو معاف کرنا سیکھیں آپس میں معافی تلافی کرنیا کریں اور اس کے بعد یاد رکھیں یہ رمضان خاص طور سے چار باتوں کا پیغام ہمیں دیتا ہے ایک رمضان یہ شہر المغفرت ہے مغفرت کا مہینہ ہے دوسرا رمضان شہر القرآن ہے شہر رمضان اللہ انزلہ فیہ القرآن قرآن سے لگاؤ لگائے قرآن سنیں سنائیں پڑھیں پڑھائیں سمجھیں سمجھائیں قرآن سے اپنا رشتہ جوڑ لیں یہ رمضان شہر السیام اور قیام ہے جس میں روزہ رکھیں اور قیام یعنی بہت دیر تک کھڑے ہونے کی کوشش کریں کھڑے ہو کھڑے ہو کر عبادت کرنے کی کوشش کریں اور چوتھی چیز رمضان یہ شہر الخیر المعصات ہے ہمدردی خیر سکالی خیر خائی ستکہ تو خیرات کا مہینہ ہے لہٰذا ہمیں چاہیے ان چار باتوں کا احتمام کرتے ہوئے اللہ کے بارگاہ میں توبستگفار کریں گناہوں سے طائب ہو توبستگفار کریں ستکہ خیرات کریں قیام کریں سیام رکھیں تلاوت کریں اسکار کریں وقت کو زائے اور برباد نہ کریں گھومتے پرتے اور کھاتے پیتے بلکہ آپ یہ کام کریں کہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں اور جتنا ہو سکے جتنا ہو سکے آپ اللہ کے بارگاہ میں توبستگفار سکرہ سکار کریں اور دوسروں کے لیے بھی خیر خائیر اور خیر سگالی کیا کریں اور آخرت کی تیاری کریں آخرت کی تیاری کریں نبی نے فرمایا صلی صلی اللہ معدد ایسے نماز پر ہو گیا کہ زندگی کے آخری نماز ہو کیسے پر ہو گے اس لیے ہر نماز میں خشو خضو کے ساتھ تیاری کریں دعا رب العالمین سے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان کئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں آمین